بینظیر بھٹو کے قتل کے اصل محرکات کا پتا چلانا اور اس جرم میں شریک افراد کو قیفر کردار تک پہنچانا تو دور کی بات اب تک بینظیر بھٹو کے قتل کیس میں صرف ان دو پولیس والوں کو سزا ہوئی جنہوں نے کرائم سین یعنی جائے قتل کو دھو دینے کا حکم جاری کیا تھا ان پولیس والوں کی سزا کو بھی عدالتوں نے نائنصافی قرار دیتے ہوئے ختم کر دیا تھا جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پولیس والوں نے کرائم سین کو فوجی حکام کے کہنے پر دھلوایا تھا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دندہارے بینظیر کے راولپنڈی میں بہمانہ قتل ممکن نہ ہوتا اگر فوجی حکام کے کہنے پر محترمہ کے گلد موجود سیکرو پولیس والوں کا سیکیورٹی کارڈن یا حفاظتی حسار ختم نہ کروا دیا گیا ہوتا ایسا پرویز مشرف کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں تھا جو کہ سن دوہزار ساتھ میں سیاہ حسفید کا مالک تھا اور جس نے ملک واپسی کی صورت میں بینظیر بھٹو کو ان کی جان کے جانے کی دھمکی بھی دی تھی بینظیر بھٹو شہید مسلم دنیا کی پہلی خاتون تھی جنہیں کسی ملک کی سبراہی کا موقع ملات ستائیس دسمبر سن دوہزار ساتھ کی شاند کو جلسہ ختم ہونے کے فوری بعد لیاقت باگ سے باہر آنے والے محترمہ کے جلوس کا حفاظتی حسار ہٹائے جانے کے بعد پندرہ سالہ حملہ آور بلال نے خود کوئی دھماکہ کر دیا جس سے ہر طرف تواہی مچ گئی دھماکہ کرنے سے چند لمحے پہلے بلال نے پسٹل سے محترمہ کے سر کو بھی نشانہ ملایا اس حملے کے وقت محترمہ گاڑی کے سن روح سے باہر نکل کر مجمع کو ہاتھ ہلا رہی تھی تاہم دھماکے اور فائرنگ کے فوراں بعد محترمہ گاڑی کے اندر گر گئیں انہیں شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو پائیں بینظیر بھٹو پاکستان کے پہلے جمہوری وزیر آزم ذلقار علی بھٹو کی بیٹی تھی ان کے والد کا سیاسی سفر ایک فوجی آمیر نے ختم کیا جب سر انیس سو اناسی میں جنرل جیول حق کے دور حکومت میں انہیں پھانسی پر چڑھا دیا گیا بینظیر بھٹو اس کے بعد دو مرتبہ پاکستان کی وزیر آزم بنی لیکن فوجی اسٹیبلشمنٹ نے کبھی ان پر اعتبار نہیں کیا اور کرپشن کے الزامات پر انہیں حکومت سے نکال باہر کیا اپنی شہادت کے وقت بینظیر بھٹو تیسری مرتبہ وزیر آزم بننے کے لیے انتخابی مہم چلا رہی ان کی اچانک شہادت کے بعد پاکستان میں بڑے پیمانے پر بد امنی پھیل گئے ان کے چاہنے والوں نے سڑکوں پر جلاو گھراو اور پتھراو کیا اور پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نارے بازی کی سن 2017 میں سابق فوجی آمیر جنرل پرویز مشرف نے بی بی کی شہادت کے دس سال بعد دیے جانے والے ایک انٹرویو میں اس بات کا اطراف کیا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ بینظیر بھٹو کے قتل میں ملوث ہو جب مشرف سے پوچھا گیا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ میں موجود سرکش اناثر کا پاکستانی طالبان سے بینظیر بھٹو کے قتل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے کوئی تعلق تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں بلکل کیونکہ ہمارا معاشرہ مذہبی طور پر بٹا ہوا ہے مشرف کے مطابق ان اناثر کی موجودگی شاید بینظیر بھٹو کی موت کا سبب بنی ہو سابق فوجی سربراہ کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ کافی تاجب انگیس ہے عمومی طور پر پاکستان میں عالی فوجی حکام شدد پسند جہادی حملوں میں ریاست کے ملوث ہونے کے الزام کو قطعا غلط قرار دیتے ہیں یہ پوچھنے پر کہ کیا انہیں ریاست کے شرپسند اناثر کے اس حملے میں ملوث ہونے کے بارے میں کوئی مقصود معلومات تھیں تو مشرف نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی حقائق تو نہیں لیکن میرا خیال میں میرا اندازہ کافی حد تک درست ہے ایک ایسی خاتون جو مغربی موالک کی جانی مائل ہو وہ ان سخت گیر اناثر کی نظر میں آ سکتی ہے واضح ہے کہ پرویز مشرف پر خود اس مقدمے میں قتل کا الزام قتل کی سازش اور قتل کرنے کے لیے مدد فراہم کرنے کے الزامات لگے ہیں تاہم دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اکتوبر سن 2007 میں ملک واپسی کے فوراً بعد جب کراچی میں کارساز کے مقام پر بی بی کے کافلے پر دو خودکش حملے ہوئے تو انہوں نے مشرف کے قریب ترین افراد کو ایف آئی آر میں نامزد کر دیا تھا جن میں تب کے ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو برگیڈی اور اجاز شاہ بھی شامل تھے اس حملے کے فوراً بعد محترمہ نے ایک خفیہ ختمے سی ایر این سے وابستہ ایک امریکی صحافی کو لکھا تھا کہ اگر انہیں قتل کر دیا جائے تو اس کی ذمہ داری جنرل پرویز مشرف پر آئید ہونی چاہیے یہ خط بی بی کی شہادت کے بعد منظر عام پر آیا تھا مشرف کے خلاف بینظیر بھٹو کے مقدمہ قتل کی پیروی کرنے والے بقلہ کے مطابق مشرف نے پچیس ستمبر کو بینظیر بھٹو کو فون کیا جب وہ نیو یوک میں تھی اور اپنی آٹھ سالہ ملک بدری ختم کرنے سے تین ہفتے دور تھی بینظیر بھٹو کے طویل عرصے سے قریبی رفیق مارک سیگل اور صحافی رون سسکنڈ دونوں نے بتایا کہ وہ اس فون کال کے وقت بینظیر بھٹو کے ساتھ موجود تھے مارک سیگل کہتے ہیں کہ فون کال ختم ہونے کے فوراں بعد بینظیر بھٹو نے کہا کہ مشرف نے مجھے دھمکی دی ہے اس نے کہا ہے کہ پاکستان واپس مت آو مشرف نے مجھے خبردار کیا ہے کہ واپس مت آنا بینظیر نے انہیں بتایا کہ مشرف نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ میرے واپس پاکستان آنے کے بعد اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ یعنی مشرف اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا اور مزید کہا کہ میری زندگی کی سلامتی اور سیکیورٹی پرویز مشرف سے میرے تعلق پر منحصر ہے دوسری جانے بینظیر بھٹو کے صاحبزادے اور سیاسی وارث بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ مشرف نے تب کی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری والدہ کو قتل کروایا مشرف نے جان بوجھ کر میری والدہ کی سیکیورٹی کو کمزور کیا تاکہ وہ قتل ہو جائیں اور منظر سے ہٹ جائیں محترمہ کی شہادت کو تیرہ برس گزر گئے لیکن آج بھی ان کا قتل ایک معمہ بنا ہوا ہے ان کے قتل کے چند ہفتوں بعد پانچ ملزبان نے القائدہ اور طالبان کے کہنے پر پندرہ سالہ خودکش بمبار بلال کی مدد کا اعتراف کیا تھا حراست میں لیے جانے والے پہلے شخص اعتداد شاہ کو پاکستانی طالبان نے کہا تھا کہ وہ بینظیر بھٹو کو قتل کرنے کے لیے خودکش بمبار منتخب ہوا ہے لیکن پھر اسے متبادل بمبار کی حیثیت دے دی گئی جو اس وقت سامنے آتا جب پہلی کوشش ناکام ہو جاتی اس کے علاوہ دو اور افراد اور رشید احمد اور شیر زمان نے بھی اعتراف کیا کہ وہ اس سازش کے منتظمین تھے ان کے علاوہ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے حسنین گل اور رفاقت حسین نے حکام کو بتایا کہ انہوں نے بینظیر بھٹو کو قتل کرنے سے ایک رات قبل بلال کو رہائش فراہم کی تھی گو کہ یہ تمام اعترافی بیانات بعد میں لیا گئے تھے لیکن بینظیر بھٹو کے قتل سے چند گھنٹے قبل فارم ریکارڈ سے سازشوں کے محلے وقوع اور گفتگو ان اعترافی بیانات کی سچائی کی تصدیق کرتی ہے جو کے بعد میں واپس لے لیے گئے تھے حسنین گل نے پولیس کو اس اپارٹمنٹ میں مزید شواہی دکھائے تھے جہاں بلال نے رات گزاری تھی بلال کے جسم سے ملنے والے ڈی ای نے اور اس اپارٹمنٹ سے ملنے والے ڈی ای نے کو بعد میں امریکی لیب میں تصدیق کے لیے بھیجا گیا جہاں وہ آپس میں برابر کا جوٹ ثابت ہوئے محترم بینظیر بھٹو کا قتل کی تفتیش کرنے والے سرکاری وقلہ کا خیال تھا کہ وہ مبینہ منصوبہ سازوں تک پہنچائیں گے لیکن ستمبر سن 2020 پہ یہ مقدمہ تب ختم ہو گیا جب جج نے فیصلہ دیا کہ شواہد جمع کرنے اور عدالت میں پیش کرنے کے طریقہ کار میں غلطیاں تھی اس لیے تمام ملزمان کو بری کیا جاتا ہے تاہم ابھی پانچ ملزمان اپیل کا نتیجہ آنے تقہیرات سب میں ہیں متعدد خفیہ دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس کی جانب سے بی بی قتل کیس کی تفتیش اس قدر خراب طریقے سے کی گئی تھی کہ ایسا لگتا ہے جیسے پولیس والے نچلے درجے کے کارکران کی گرفتاری کے بعد اصل سرگنا یا ان کے گروہ کو ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتے تھے پولیس کی تفتیش میں قطعیاں 18 اکتوبر سن 2007 کو بینظیر بھٹو پر کراچی میں ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد بھی کافی آیاں ہوں اس واقعے میں دو خودکش بمباروں نے بینظیر بھٹو کے کراچی ائرپورٹ سے شہر آنے والے قافلے پر کارساز کے مقام پر حملہ کیا جس میں 150 سے زائد افراد جان کی وازی ہار گئے اور یہ پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کے بڑے واقعات میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے پولیس کی سامنے میں تفتیش اتنی نیم دیلی سے کی گئی تھی کہ خودکش بمباروں کی آج دن تک شناک نہ ہو سکی اس تفتیش کے سربراہ سعود مرزا نے کہا تھا کہ ایک شخص کی انہوں نے اس کے چہرے کے مقصود نقوش سے شناک کی تھی کہ وہ کراچی میں رہائش پذیر افریقی برادری سے تعلق رکھتا ہے خودکش بمباروں کی شناک کے حصول میں یہ اہم اطلاع کبھی بھی عام عوام کے سامنے پیش نہیں کی گئی بینیزیر بھٹو کے شوہر اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ انہوں نے سکوٹلینڈ یارڈ سے بی بی کے قتل کی تفتیش کے لیے مدد لی تھی اور ساتھ ساتھ اقوام متحدہ سے تفتیشی کمیشن بھی بنوایا تھا جس نے بینیزیر بھٹو کے قتل اور اس سے پہلے کے حالات اور عوامل کا جائزہ لیا تھا لیکن اس انکوائری کمیشن کے جانب سے کہا گیا کہ تفتیش کے دوران ان کی راہ میں بار بار روڑے اٹکائیں گئی اور یہ رکافتیں صرف فوج کی جانب سے نہیں بلکہ حکومتی وزراء کی جانب سے بھی کھڑکی گئی بہت سے فوجی اہلکار اور سیاستدانوں نے تفتیش میں تعاون سے صاف انکار کیا تفتیشکاروں نے مزید بتایا کہ تحقیقات میں پیش رفت ہونے کے باوجود حکومت کی جانب سے ان کو فراہم کردہ حفاظتی مقام بھی واپس لے لیا گیا اور ان کی حفاظت پر معمول سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا لہٰذا اس بات میں قطعی طور پر کوئی شک نہیں ہے کہ بینظیر بھٹو کے قتل کے عوامل ڈھونڈنے کے عمل کو روکا گیا بینظیر بھٹو شہید کے قتل کی سازش کرنے والی طاقتوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اصل منصوبہ سازو تک نہ پہنچا جا سکے اس لیے ان طاقتوں نے نادر اور نصولہ نامی ان دو افراد کو جنہوں نے خودکش عملہ آور بلال کو بینظیر بھٹو تک پہنچنے میں مدد کی تھی پندرہ جنبلی سن 2008 کو ایک فوجی چوکی پر مار دیا دراصل ان دونوں کا قتل ایک انکاؤنٹر تھا جو کہ پاکستان میں ماورہ عدالت قتل کا عام نام ہے نادر اور نصولہ طالبان کے حامی حقانی نیٹورک کے مدرسے میں زیر تعلیم تھے یہ بھی یاد رہے کہ بینظیر بھٹو قتل کیس کے چیف پروسیکیوٹر چوہدری زلفقار کو تین مائی سن 2013 کو اسلامباد میں عدالت جاتے ہوئے گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا ناکی دین کا کہنا ہے کہ بینظیر بھٹو کے ہائی پروفائل قتل میں مشرف کے واضح کردار کے باوجود اسے قانون کے کٹہرے میں نہ لائے جانا اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ پاکستانی فوج اسٹیبلشمنٹ بھی اس گھناؤنے واقعے میں برابر کی ملوث ہے اگر فوج غیر ریاستی اناثر کی سہولتکاری نہ کرتی تو ان کے لیے بینظیر کو ٹارگٹ کرنا آسان نہ تھا مشرف کو آئین پاکستان سیبوٹراج کرنے کے جرم میں ایک خصوصی عدالت غددار قرار دے کر سزائے موت بھی سنا چکی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا